السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ ومن والا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد ناظرین و سامین اکرام کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ شب برات کی رات میں وصل کرنا کیا ضروری ہے کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا وہ پوچھتے ہیں نہیں کریں گے تو کچھ ہوگا کرنا ضروری ہے دیکھیں آسان سا جواب سن لیجئے شب برات کی رات میں وصل کرنا فرض بھی نہیں ہے اور بعض علماء اس کو سنت بھی قرار نہیں دیتے بڑی تاقیت کے ساتھ بلکہ شب برات میں وصل کرنا یہ مستحب عمل ہے یعنی کہ ثواب ملے گا نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا ایسے نہیں ہاں اگر آپ کو ناپاکی ہے آپ ناپاک ہیں پاک ہونا چاہتے ہیں تو آپ پر جو ہے اگر غصل فرض ہے تو غصل کرنا پڑے گا واجب ہے تو واجب غصل کرنا پڑے گا لیکن آپ پاک ہی ہیں غصل ہے آپ کا اگر آپ نہیں کرنا چاہتے کسی عذر کی وجہ سے طبیعت خراب ہے ڈاکٹرز نے یا حکیم نے منع کیا ہے غصل کرنے کے لیے تو اسے صورت میں آپ نہیں کریں گے تو کوئی حرض نہیں ہے لیکن غصل کرنا شبہ برات میں یہ مستحب ہے ثواب ملے گا ثواب کا بعث ہوگا ہاں اس کو نص شعبان کہا جاتا ہے اور وہ مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے تو آپ شبہ برات کی رات کی فضیلت کی نیت سے مستحب غصل کی نیت سے مغرب کی نماز کے بعد غصل کرنا یہ بہتر ہے افضل ہے تو مغرب کی نماز کے بعد غصل کریں تو ثواب بھی ملے گا مستحب عمل بھی ہو جائے گا اور جو رات شامل ہوگی رات میں جو برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک عمال میں رکھا ہے وہ اس کا ثواب بھی انشاءاللہ و تعالیٰ ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو عمل کی توفیق تعاف فرمائے آمین ثم آمین بجاہن نبی سگد المرسل طوحا و یاسی